بسم اللہ الرحمن الرحیم اس مسئلہ کے تعلق سے یہ ہے کہ حصولِ نعمت ہو کوئی بھی نعمت اگر ہمیں حاصل ہوتی ہے یا کوئی برائی ہم سے دور ہوتی ہے تو اصل چیز جو شریعت میں جو ثابت ہے نمی برین صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور صحابہ کی سنت اور طریقہ یہ ہے کہ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ شکر ادا کیا سجدہ شکر ادا کیا جبکہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اہلِ علم کے دو مختلف آرہ دو مختلف اطوال ایک اور یہ ہے کہ حصولِ نعمت پر شکرانے کے طور پر نماز ادا کرنا مستحب ہے کہ انسان کو اگر کوئی نعمت حاصل ہو رہی ہے کوئی خوشتبری اس کو مل رہی ہے تو وہ صلاة و شکر ادا کری مستحب ہے یہ ایک رائے ہے لیکن جن احادیث کو انہوں نے بنیاد بنایا ہے ان میں کی اکثر احادیث کیا ہیں ضعیف ہیں ضعیف روایت ہیں جن پر احتمال نہیں کیا جا سکتا جن پر عمل نہیں کیا جا سکتا ان ضعیف روایت کے علاوہ ایک صحیح روایت سے یہ اسلال کرتے ہیں وہ روایت صحیح مسلم میں پائی جاتی ہے صحیح مسلم میں پائی جاتی ہے اسے اسلال کرتے ہیں جس میں یہ منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قطع مکہ کے بعد مکہ کو قطع کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آٹھ رکعت نمازہ دا کی اس حدیث سے بعض علماء یہ اسلال کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آٹھ رکعت نمازہ دا کی وہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طور پر شکرانے کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازہ دا کی لیکن اس حدیث سے صلات و شکر پر استدلال کرنا دو وجوہات کی بنیاد پر صحیح نہیں ہے اگرچہ کہ یہ حدیث صحیح ہے لیکن اس صحیح حدیث سے صلات و شکر پر استدلال کرنا دو وجوہوں کی بنیاد پر صحیح نہیں ہے پہلی وجہ یہ کہ یہ نوافر فتح کے ساتھ خاص ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آٹھ کا نمازہ دا پڑی وہ فتح کے ساتھ خاص ہیں تو اس لیے خوشی کے تمام حالات اس میں شامل نہیں ہو سکتے کہیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی خوشی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدثیں ثابت نہیں ہے کہ آپ نے خوشی پر صلاہ و شکر ادا کیا صحیح حدثیں یہ چیز ثابت نہیں ہے تو آنچہ اتنے کثیر محمد اللہ علیہ البدای و نہائے میں کہتے ہیں کہ جو آٹھ اوقات ہیں جو آر صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کی فتح مقعہ کی موقع پر اس تعلق سے کہتے ہیں کہ یہ دشمن پر فتح حیابی کی وجہ سے دشمن پر فتح حاصل کرنے کی وجہ سے آر صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کی ہیں فتح حاصل ہونے کی وجہ سے اور علامہ اتنے تیمیہ رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ صدق اگر کسی شہر کو فتح کرتے کسی شہر پر خبزہ کرتے اور فتح کرتے تو امیر کی طرف سے شکرانے کے لیے آٹھ اکار پڑھنا مستحب جانتے تھے سلف کا یہ عمل تھا تو یہ صرف فتح حیابی کے ساتھ خاص ہے کہ اگر کسی مقام کو فتح کیے ہیں اس وقت سلف کا معمول یہ تھا کہ وہ آٹھ کا تماظرہ کرتے تھے شکرانے کے طور پر تو نحاظہ یہ تمام حالات خوشی پر اس کو شامل ہی کیا جائے گا تمام حالات خوشی اس میں شامل نہیں ہیں کہ ہر خوشی پر نماز ادا کی جائے اس حدیثیں ثابت نہیں ہوتا دوسری بجے یہ کہ اس حدیث کی جو راویہ امیہانی بنت عبید باگی رضی اللہ بران کھا وہ خود اس حدیث کے الفاظ میں کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہر کار پڑھیں وہ صلات و صلحہ چارٹ کے نماز تھی تو صحیح مسلم کے روایت ہے انیس روایت ہے امیہانی سے فرمادتے ہیں کہ لم ما كان عام الفتح اعتذر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکیہ کو فتا ہر حسنان آپ نے مکیہ کو فتا ہر جس سال آمیں مکیہ کو فتا ہر و آپ صلی اللہ وسلم کے پاس گئے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکیہ کے بالائیہ اس میں ش aust tummy قمار رسول اللہ خلیل اللہ علیہ وسلم wszystkتے لیے کہ فسطرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پردہ کیا حضور کرتے ہیں بہتے ہیں ثُمَّ آفَدَ تَوْبَهُ فَلْتَحَفَدِ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کپڑے لیے اور اپنے جسم پر ڈال لیے ثُمَّ صلی اللہ ثمان رکعاتٍ صبح تَبْدُحَا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آٹھ رکعت چاشت کی نماز پر یہ الفاظ صحیح مسلم کے تو ان الفاظ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ شکرانے کے دور پر نہیں پڑے گئے بلکہ یہ چاشت کی نماز تھی یہ چاشت کی نماز تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آدھا کی ہے تو مذکورہ بیان کی بنیاد پر اکثر علماء کا یہی فتوہ ہے اور وہ اس بات کے قائل ہیں کہ صلات الشکر کا آدھا کرنا یہ صحیحی ہے صلات الشکر صحیح دلائل سے ثابت نہیں ہے علماء ابن باقی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں مجموع الفتاوہ میں ان کا فتوہ منقول ہے وہ کہتے ہیں کہ مجھے صلات الشکر کے بارے میں کسی دلیل کا علم نہیں ہے البتہ سجدہ الشکر کے بارے میں دلائل موجود ہے اسی طرح علماء ابن عطیمین بھمت اللہ علیہ کہتے ہیں ذکینہ احادیث میں کسی نماز کا نام صلات الشکر ہو میرے حلم نہیں ہے ایسی کوئی نماز نہیں ہے جس کا نام صلات الشکر ہو البتہ احادیث میں صلات شکر کا تذکرہ میں ملتا ہے یہ His correctly חطابہ میں ہے تو نحاظہ اسے ایک مسلمان کو جب بھی خوشی حاصل ہوتی ہے کوئی خوشکبری ملتی ہے یا کوئی برائی اس سے ہٹتی ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ سجدہ شکر آدھا کرے نہ کہ صلاح تو شکر سجدہ شکر کے تعلق سے صحیح حدیث ہمیں مروی ہے دو تین حدیثیں میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں سجدہ شکر کے تعلق سے پہلی حدیث ابھی بکرہ حضی اللہ فانتوں سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ انہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہانا ایدہ اتابو امون یا سکر ہو کہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی خوشکبری پہنچتی ہے یا کوئی خوشکبری آپ کو دیتا خررہ سابتا شکر من اللہ کی تعالی آپ صلی اللہ علیہ وسلم شکرانے کے طور پر سجدہ میں گر جاتی ہے یہ صحیح روایت ہے تلمیزی ابو داود وغیرہ میں یہ روایت پائی جاتی ہے اسی طرح عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ قبلہ رخ ہوئے اور سجدے میں گر پڑھنے اور آپ نے سجدہ بہت ہی لمبا کیا فا اطالہ سجود آپ نے لمبا سجدہ کیا پھر سجدے سے سر رحا کر لمایے گئی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا انا جبریل اتانی فبشارنی کہ سنو جبریل میرے پاس آیا تھے انہوں نے مجھے خوشکبری دی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تم سے گہدا ہے من صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر جو دروب پھیجے گا میں اس پر دروب پھیجوں گا آپ پر جو دروب پھیجے گا و من صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اور جو آپ پر سلام پھیجے گا میں اس پر سلام پھیجتا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبیر صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خوشکبری دی جس پر اللہ علیہ وسلم نے سجدے شکر کیا احمد کی روایت ہے موسیقی احمد کی روایت ہے اسی طرح آثار میں سے ہمیں آثار یہ ملتا ہے صحابہ کے عمل میں سے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جب مسائلما بن القداب مسائلما القداب جو جھوٹا نبی تھا جس نے نبی ہونے کا دھوا کیا تھا اس کے قدر کی جب خبر پہنچیا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سجد شکر کیا اسی طرح قعب اتنے مالک رضی اللہ عنہ کی دوبا کا واقعہ بہت مشہور ہے لمبا واقعہ جس میں ان کی توبہ کی قبول ہونے کی جب ان کو قبر پہنچی تو انہوں نے شکرانے کے طور پر صدیق کیا متفق علیہ خدیث ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی تو لہذا خوشی کے موقع پر یا دفع مذرد برائی کے دور ہونے کے موقع پر ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ صدیق شکر ادا کرے نہ کہ صلاح و شکر کی کوئی بنیاد اسلام میں نہیں ہے صحیح دلائل میں اس کی کوئی ثبوت ہمیں نہیں ملتا موسیقا